ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بھارت بھر میں پندر آگست کی تیاریاں زوروں پر ہیں اس سلسلہ میں جمہو کشمیر بھی پیچھے نہیں سرینگر کی دل لیک میں ترنگا ریلی کی ریحسن شروع ہو چکی ہے پندر آگست کے ساتھ ساتھ پانچ آگست کو بھی ترنگا ریلیوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے پانچ آگست وہ خاص دن ہے جب بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے کو ریمووو کر کے جمہو کشمیر کو ہمیشہ کے لیے بھارت کے ساتھ چوڑ دیا تھا دیش بھر میں سوطنطرطہ دیوز پوری جوش اتصاہ کے ساتھ منائی جاتا ہے اسی کرم میں جمہو کشمیر کے شرینگر کی دل چھیل میں ترنگا ریلی کا آیو جن کیا گیا ریلی میں بڑی سنخیہ میں لوگوں نے بھاگ لیا اس کا اوتیش دیش بھکتی کی بھاپنا کو بڑھاوا دینا تھا ریلی کی دوران ڈل چھیل کے شکارے ترنگے سے سجے نظر آئے اس دوران دیش بھکتی کے گیت گونچ رہے تھے جس سے پوری چھیل میں اتصاہ اور دیش بھکتی کا ماحول دیکھنے کو ملا وہیں پرتبھاگیوں نے دیش کے پرتی اپنی پریم اور سمرپن کا پھدرشن بھی کیا میرا تو ایک بڑا اچھا پیغام انسانیت کی لنام سے دکھا میں نے جو ہمارے ماننی پردان منطری صاحب کو اس کا سلوٹ کرنا چاہیے مجھے کیونکہ انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہمارے لیے کہ تمہارے ترنگے کے اندر کتنی جان ہے اس جان کو آگے یوٹلائز پندرہ اگرس تک کریں فرس اگرس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو ریلی ابھی ہماری ریلی سٹارٹ اپ ہو رہی ہے تو میں پورے دیس کو پیغام دینا چاہوں گا اس ترنگے کے نیچے رہ کے جو بھی کام ہوں گے لیگل کام ہوں گے بڑیا کام ہوں گے اور اس کی جانم سے ہم پورے دیس کو سلوٹ کریں گے اور ہمارے راستی آدھکس جو ہیں ان کو سلوٹ کریں گے ہمارے پردیش آدھکس جو کنال جی ہیں ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور ہمارے جہالیہ پرمین جی ہیں اور ہمارے ملک صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں عبداللہ حمید گوجری صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں بلکل بلکل ہم پانچ اگرس کی بھی جو سلوٹ کریں گے پورا ہمارا یہ ابھی نارا ہے گرگر ترنگا ہر گر ترنگا ہر شان ہماری ترنگا اس ترنگے کے نیچے ہم کارکرم کرتے رہیں گے اور ہم ہر ایک یوت میں یہ پیغام بھی دیں گے کہ اس ترنگے کو بڑھ چر کے حصہ لیں اور اس ترنگے کو سلوٹ کریں یہ ترنگا ہماری شان ہے میں بہت دور سے آیا ہوں میں تنگدار کرنا سے ہوں تنگدار کرنا سے پیغام لے کر پورے کنیاں کماری تک میں سوچتا ہوں کس کا پیغام جانا چاہیے یہ ترنگا جو ہماری شان ہے ہماری مان ہے اپدیش یہ ہے کہ پورے دیش میں میں سے جانی چاہیے جتنا پورا دیش ترنگے کی عزت آئبرو کرتا ہے یوم کشمیر کے لوگ بھی ایسی عزت آئبرو کرتے ہیں ویسے تو ٹوریزم کے مدم سے پورے دیش کے لوگ جب کشمیر میں آتے ہیں تو ان کو پتا لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے دیش کے ساتھ ترنگے کے ساتھ تو وہی ہمیں میسیج دینی ہے وہی ترنگا یاد رہا ہے کوئی پولٹکس نہیں ہے کچھ نہیں ہے کھالی ایک پیار محبت کشمیر کے لوگوں کی طرف سے پورے دیش کو دکھانا ہے کہ جمو کشمیر کا لوگوں کا جو پیار ہے بھارت دیش کے پریتی ترنگے کے پریتی that is the message which we have to give whole nation بہت اچھا response ملا ہے جبکہ ابھی آج سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے فرس اگست سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ڈوڑا میں بھی ہے بدروا میں ہے کشتوار میں جو شہیدی دیوست ہے وہ وہاں پر تیرہ اگست کو بنا رہے ہیں پندرہ کو پھر جمو میں بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں پانچ چھے تاریک کو جمو میں ہی اور ایک جو مشاورہ طائب کا ہے اس طائب کا کر رہے ہیں تو things are going in a very better way اور بہت پوجیٹو تھوٹ لے کر چل رہے ہیں کہ جمو کشمیر کی سب سے بڑی بات ہے جمو کشمیر in particular کشمیر ویلی کی میسیج پورے دیش کو دینی ہے کہ کشمیر میں ہم سب جو یہاں کشمیری ساتھی ہے they are part and parcel of the nation they are part and parcel of this whole universe اور یہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پیار پورے دیشواسی ترنگے کے ساتھ کرتے ہیں وہی پیار کشمیر کے لوگ بھی کرتے ہیں that is the message which we want to give from this place اگست کے آخر تک جاری امرنات یاترہ میں یاتریوں کو سہولیات فرام کرنے کی خاطر سی پی آر ایف مقامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس دن میں یاتریوں کی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور انہیں ہر قسم کی پریشانی سے بچان کی خاطر پھرپور انداز کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے موسیقی 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 جو ہے دیفرنٹ سٹیجز ہے اپنا ایک پروسس ہے زبردست پروسس ہے موسیقی کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے ہائی کالٹی موسیقی ہم اس لئے کرتے ہیں اس کو صاف سفائی سے ہونا چاہے کیونکہ اگر اس میں کوئی فرق پڑھے تو پھلڈ میں بہت خرابی ہو جائے اس نے اس کو قوش سنونا چاہے ہر ایک انسان کو اس میں بڑی ہوش گوش سے یہ کرنا ہے بریڈنگ کیا کیا چیزیں اس میں ہوتے ہیں اس میں تو ہم پہلے کوکون کارتے ہیں کوکون کارتنے کے بعد اس میں ہم ان کا پیپا ٹیمپیچر میکس ہے اور چند دن کے بعد اس میں مات نکلتے ہیں ان مات کو آپس میں ملاتے ہیں نارو رمادن آگ کیڑے نہیں مات ہم پانپوں پر ان کو ہم ملاتے ہیں پھر یہ اس کو بید میں چھ گھنٹے کے بید چار گھنٹے کے بند کو جدہ کرتے ہیں جدہ کرنے کے بید ان کو اسی کوکون میں بڑھتے ہیں میل پھی میل وہ انڈہ دیتے ہیں ایگس یہ ہمارا بہت پروڈکشن ہمارا ہوتا ہے اچھے اس پر کتنا داروں مدار ہوتا ہے کہ جتنے اچھی برید ہو جائے اس کا ساب سے بڑے برہن اس میں صرف ریڈنگ پر دیکھنے لاتا ہے زیاد ہے جتنے ریڈنگ اچھا ہوتا ہے اس میں کوکون بھی اچھا نکلیں گے اگر ریڈنگ میں کچھ کھانوی ہوتے ہیں کوکون اچھا نہیں بنتا ہے اس لہا تو اچھا کتنا اچھا ابھی کام بھو رہا ہے اور کتنے امید ہے جس سے انشاءاللہ رحمان خدا کے مدار سے بہت اچھا کام ہے اس سال میں بہت رہا ہے بہت کام اچھا رہا ہے اچھا ککون بنایا ہے ہم نے سب چیز ہم نے اچھا بنایا ہے جہاں کو سیڑ اندر ہے ہم نے سیڑ یہ یہ مات ہے وہ اچھی سیڑ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسے اچھا فائدہ ملیں گے لیوینڈر کی فصل اگانے کا رجحان پورے جمعو کشمیر میں بھڑتا چلا جا رہا ہے پلواما ڈسٹریک اور جزوبی کشمیر میں پہلے مکہی چاول اور دیکھر جناس کی فصلوں کا زیادہ رجحان ہوتا تھا مگر جب سے لیوینڈر کی فصل سے آمدن دگنی تگنی نظر آ رہی ہے تو نئی نسل کا زور اس فصل کی طرف بڑھ رہا ہے موسیقی موسیقی گارورمنٹ آف انڈیا ایک سپیشل فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے اگری سٹارٹ اپس کا جو ہے ایک جو ایکو سسٹم ہے اس کا فائدہ اٹھائے ہمارے جو آنریبل سائنس ان ٹیکنالوجی منسٹر ڈاکٹر جیتے اندر سنگھ ان کا بھی ایک سپیشل فوکس ہے اور ان کی ایبل اینڈ پیٹرنیج اور گائیڈنس کے تھو ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو ہمارے انمپلائیڈ یوتھ ہیں وہ ان ساری کراپس کی کلٹیویشن اور ان کی ڈیفرنٹ ویلیو چین میں جو ڈیفرنٹ سٹیپس ہے جس میں پروسسنگ بھی آتی ہے جس میں مارکٹنگ بھی آتی ہے اس سب میں جڑے تاکہ میکسیمم پروپورشن آف جو ہمارے اگری ٹیک سٹارٹ اپس کا جو ہے ہمارے جو ناشنل سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ہے جو حصہ بنے موسیقی 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 جمعو کشمیر میں آرٹسٹوں کی پینٹنگز کی نمائش کا کام تواتر سے ہوتا رہتا ہے ابھی حالی میں ڈاکٹر جہانگیر اسلم کی تصاویر کی نمائش ہوئی جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی ان کی بیشتر تصویریں قدرتی نظاروں اور نیچر کی اکاسی کرتی ہیں کشمیر گھاٹی میں سکشا سنسکرتی اور کلا کو جوڑ کر وہ سہیچ کر رکھنے کے لیے سرکار سمیہ سمیہ پر پریاست کرتی رہتی ہے اسی کرم میں پرکرتی پریعاورن اور کلا پریمیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے دراصل جمعو کشمیر کے شری نگر میں پینٹنگ پرداشنی کا آیوجن کیا گیا سرکاری کلا ایمپوریم شری نگر کی امارت میں آیوجت دو دیوشی پینٹنگ پرداشنی کا اودیش ایک کشمیری ڈاکٹر دوارا کیے گئے ادویتیا اور سندر کلاکاریوں کو اجاگر کرنا ہے پرداشنی کا اودیش خاص طور سے یوماوں کو پرکرتی اور پریعاورن کے مہتوکے بارے میں سکشت کرنا رہا ایک چلی میں نے صرف نیچر ہی ڈپکٹ کیا ہے اپنی پینٹنگ سہیں بکز ایم ایم ایچر لاور اور حساب سے ہمارے اردگرد بہت خوبصورت ماحول ہے تو اس کو ڈپکٹ کیا ہے ایو ٹرائی تو پینٹ آل دو فور سیزنز میں پینٹنگ سہیں تو میں نے چاہا کہ اس کو لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اور پر لوگ اسے دیکھیں اچھا کریں اچھا کریں اچھا کریں بہت زیادہ پریٹی ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پینٹنگ سہیں بیوٹی کنوے کی گئی ہے نیچر کی ہر پینٹنگ بہت یونیک ہے ڈیفرنٹ کالرز ہے بہت اچھے سی نیچر کی جو بیوٹی ہے ڈپکٹ کی گئی ہے پینٹنگ سہیں بہت اچھی ہے ویارنگ ہے مختلف ٹاپکس پہ ہے رورل لائف ہے کہیں کہیں پہ شمیر کی بیوٹی کنوے کر رہی ہے کلائمیٹ ہے سٹل لائف بھی بنایے گئی ہے بہت جگہوں پر کلاوڈز بہت پیار ہے سینریز بہت اچھے سی ڈپکٹ کی گئی ہے میں خود بھی پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہوں تو اور اچھا لگتا ہے جب دیکھتے ہیں دوسرے لوگ ہمیں انسپائر کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنی اچھی ہوبیز بھی رکھ سکتے ہیں اتنی اچھی پینٹنگز بنا سکتے ہیں اس سے کافی انکوریجمنٹ ملتی ہے یوٹھ کو بھی کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنے ہوبیز ساتھ ساتھ اکیوپیشن بھی رکھ سکتے ہیں اچھے سے اور اپنی ہوبیز کو اپنے پیشن کو بھی پسیو کر سکتے ہیں بتا دیں کہ ورطمان میں گھاٹی کی منموحک اور پراکرتک سندرتہ کا آنان لینے کے ادیشے سے بڑی سنکھیا میں پریعتک کشمیر آ رہی ہے اس پردرشنی کے دوران چھاترو سہید بڑی سنکھیا میں یو آ آگن تو بھی یہاں پر آئیں پہلی بار ایسی چیز دیکھنے کو ملی اور بڑی بات ہے it was like open for all the visitors public ہرے کے لئے open ہے اور بڑا اچھا لگا جس حساب کی پینٹنگز یہاں انہوں نے نیچر بنایا ہے ڈل لگ بنایا ہے وائل لائف like they have focused on different themes اور بڑی بات ہے کہ بچے میں نے یہاں پہ دیکھے بچے آ رہے ہیں اور especially youth like they are here they are here to see the nature جو کنواس پہ بنایا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹ ہو جو بھی گارمنٹ نے انیشیٹ ہو لیا بہت اچھا انیشیٹ ہوئی ہے دیکھیں یہ جو سپیس ہی ہے ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے فر ایگزیبیشن یہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے ان کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں اور یہ جو ہے پانچوی ایگزیبیشن ہے یہاں پہ جو ہم آج کر رہے ہیں اور اس کو چونکہ ریسوانس بھی ٹھیک ہے اس کو ہم ایک آدھ دن اور ایکسٹنڈ کر رہے ہیں اور کل چھوٹی بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ لوگ یہاں آئے اور دیکھیں ایگزیبیشن سپیس کی کافی فکتان ہے تو اسی لیے ہم نے اس گیاب کو ایڈرس کرنے کے لیے یہ جگہ ڈیڈیکیٹ کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ ایگزیبیشن ہو لوگوں کی کریٹیوٹی بہار آئے لوگ انسپائر ہو اور ایک ہلدی ماحول بنے کیونکہ آپ کو پاتا ہے سرینگر جو ہے یونسکو کریٹیوٹی فر کرافٹ ہے اور اسی وجہ سے ہمیں کرافٹ پر اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کل ملا کر یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ اس پرکار کی پردرشنیاں یوان کو مانسک شانتی پردان کرنے اور ان کے تناؤں کس طرقوں کم کرنے میں مہتوپن بھومکہ نبھا رہی ہیں آج کا ہفتہ واجو موکشمی نیوز بلٹن اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ دیکھ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اور ویوز بلٹن